تو ویپی گنگا پر لگتار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر تملناڈو کے کنور میں ہیلیکاپٹر کلیش ہوا اور یہ وہ ہیلیکاپٹر جس میں سیڈی ایس ویپن راوت بھی سوار تھے ان کی پتنی بھی اس میں تھی اور پلحال جو جانکاری مل رہے اس کے مطابق ویپن راوت کو اسپدال پہنچائے گیا ہے لیکن عالت گمبیر ہے اور اگر ہم بات کریں پرشاسنک اپ ڈیٹس کی تو گیارہ لوگوں کی موت کی خبر اور ایک نئی خبر یہ ہے کہ سیڈی ایس ویپن کی جو پتنی ہیں مدھولکہ راوت کے بھائی یشوردن سنگھ بھوپال سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سیڈی ایس ویپن راوت کے آواز پر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ریسکیو میں اب تک گیارہ شب ملے ہیں اسطانی لوگوں کے مطابق لیکن آدھکاری پشتی گیارہ شبوں کی نئی حالاکہ جو کے رام چندرن ہیں تمیل نادو کے ون منتری ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے تین کی حالت گمبیر ہے وہیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیڈی ایس ویپن کی پتنی کے بھائی بھوپال سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں مدھولکہ راوت کے بھائی ہیں یشوردن سنگھ جو کہ بھوپال سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو لگاتار جو سیڈی ایس ویپن راوت کے پریوار کے لوگ ہیں جو رشتدار ہیں جو مدھولکہ راوت ان کی پتنی کے رشتدار ہیں ان کے بھی لگاتار دلی آواز پر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کے مدد نظر سیڈی ایس ویپن راوت کے آواز کی سرکشہ بھی جاک چوبند کر دی گئی ہے تھوڑی دیر پہلے راجنات سنگھ جو رکشہ منتری ہیں وہ بھی پہنچے تھے ان کے پریجنوں سے ملنے کے لیے اور جیسا کہ اویناس نے تصویریں دکھائی تھی کہ کچھ پریجن جب مل کر سیڈی ایس ویپن راوت کے گھر سے باہر نکلے تو ان کے آنکھوں میں آسو تھے ایسے میں چنتائیں پڑتی ہیں اور اپ ڈیٹ اس گھٹنا کو لے کر یہ بھی ہے کہ اس پورے معاملے پر رکشہ منتری راجنات سنگھ نگاہیں بنائے ہوئے ہیں وہیں ایئر چیف مارشل کو گھٹنا اسطل کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے تم اللانو کے مکہ منتری ایمکہ سٹالین بھی گھٹنا اسطل کا جو زلہ ہے وہاں پر پہنچ گئے اویناس لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے اویناس کیا اپ ڈیٹ مل رائز گھٹنا کو لے کر کیا کوئی نئی جانکاری ہے جبکہ اوڈیش انتظار کرنا ہوگا جیسے ہی بھارتی ویوسیعہ کے پرموک وی آر چودری کوئی ہم بٹور میں گھٹنا اسطل کے پاس پہنچیں گے اس کے بعد وہ تمام ساری جو ریپورٹس ہے اس کو دیکھیں گے جو تمام ساری لوگوں کا دہانت ہوا ہے دکھت ندھن ہوا ہے ان کے بارے میں جانکاری لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جن گھائلوں کا علاج چل رہا ہے ان کے کون کون سے ڈاکٹروں کی نگرانی میں کس طریقے سے علاج چل رہا ہے دیکھیں کوئی رشتہ دار آیا ہے ہم تصویریں دکھائیں گے ایک بار پھر سے جو تمام ساری رشتہ دار ہیں یہاں پہ پہنچنے میں ان کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ جو سیریس بپین ڈاوت ہیں ان کے گھروں میں رشتہ داروں کو پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چونکہ اگر بات کریں تو ان کے پریوار کے کئی سارے سدس سے کئی سارے رشتہ دار بھارتی سینہ میں اور بھارتی سینہ میں ادھیکاری کے ساتھ ساتھ تمام سارے پدوں میں ہے ایسے میں ان لوگوں کو بھی جیسے جیسے جانکاری مل رہی ہے یہ سبھی لوگ دلی میں سیریس بپین ڈاوت کے گھر کی اور آ رہے ہیں اور یہ تشویریں آپ دیکھیں ایک کے بعد کئی رشتہ دار یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور جو کئی رشتہ دار دلی سے باہر رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری مل رہی کہ وہ دلی کی اور آ رہے ہیں چونکہ جس طریقے سے یہ گھٹا گھٹی عمومن جب بھی بیمان کریش کرتا ہے چاہے وہ ہیلیکوپٹر ہو چاہے وہ اس طریقے کی جب گھٹنا ہوتی ہے تو یا تو ہتنی دیر میں اپ ڈیٹ مل جاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں سوار تھے ان کے ساتھ کیا پریشتیاں ہیں اور یا پھر جو گھٹنا ہوتی ہے وہ کافی گمبیر مانی جاتی ہے اور یہ بھی جس طریقے کی گھٹنا ہوئی ہے یہ آسادھارال گھٹنا ہے اس میں اگر ہم کہے کہ سیریس بپین ڈاوت گمبیر نہیں ہوں گے یا پھر وہ خطرے سے باہر ہوں گے تو یہ کہنا جلد باجی ہوگی کیونکہ یہ گھٹنا کافی بڑی ہے اور جہیر طور سے بات ہے کہ جو ان کا علاج چل رہا ہوگا وہ بہت ہی سپیسلی ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹروں کی نگرانی میں چل رہا ہوگا جس سے کہ ان کی استطیعہ جو ہے بہتر کی جا سکے ان کو جو ہے بہتر علاج کر کے ان کو جلد سے جلد سوست کیا جا سکے تو یہ تمام ساری پرکریہ وہاں پر چل رہی ہوگی اور یہی کارل ہے کہ جو دلی میں تمام ساری استدار ہیں بیمان کریش کی جیسے ہی سوچنا پا رہے ہیں اور جو ان دلی سے باہر کی بھی رشتدار ہیں وہ لکاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں اب دیکھیں اندر سے جو تمام سارے ادھکاریوں کا کافیلہ ہے جو تمام سارے استداروں کی گاڑیاں ہیں وہ اب اندر سے ایک ایک کر کے نکل رہی کیونکہ رشتداروں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے اور جس طریقے سے ابھی تک cds vipin ڈاوت کی پتنی کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا جا رہا ہے چاہے وہ آرمی کی طرف سے ویئر فورس کی طرف سے ہو یا رکشہ منترالے کی طرف سے ہو وہ اور چنگتہ ہے بڑھا رہا کہ آخر وہ کن حالاتوں میں ہیں ان کے اس طریقے پہنچی ہیں آخر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے یہ تمام سارے چیزیں جاننے کے لیے تمام سارے جو رشتدار ہیں دلی میں جنرل vipin ڈاوت کے اور تمام سارے جو یہاں پر لوگ ہیں وہ بھی اب لگتار پہنچ رہے ہیں اور اس طریقے سے جو تمام چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے سینہ پولیس کو تینات کیا گیا ہے کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے اس پیسل فورس کے جو ہیں اور اس کے علاوہ دلی پولیس کے جوانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو پوری فورس ہے پورا جو ہے اس کو اسی نیے کنٹروٹ لگایا گیا کہ تاکہ ان کے گھر پہ پریشر نہ بنے اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ رشتدار ہی کھا لیا ہے لیکن اب ایک رشتدار اور آ رہے ہیں اور یہاں سے لگاتار جو رشتداروں کا آنے کا سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا ہے وہ لگاتار یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کر شردان جلی وقت کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ آ کے جو تمام سالے جو ان جوانوں کے دکھد نیدھن کی خبر آئی ہے ان کے بارے میں شوک وقت کر رہا ہے اور جو وپن راوت کی علاق چلنا ہے اس کے بارے میں شوارت سے پراتھنا کر رہا ہے جلد سے جلد وہ سواستوں ہوں اور ان کی پتنی کے بارے ہم جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کی پتنی جو مدھولیمیار راوت ہے ان کے سواست کس طریقے سے ہے ان کے حالات کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ روڑ ہے اسی میں تین نمبر کا بنگلہ ہے جنرل ڈپین راوت کا اور یہی پیو رہتے ہیں اور ٹھیک سامنے سینہ بھون ہے سینہ بھون میں عموان پاس وجہ چھپٹی ہو جاتی ہے لیکن سینہ بھون کے اندر سے بھی ابھی بھی کئی سارے کرمچاری ہیں جو لگاتار دیکھ رہے ہیں لگاتار جاننے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک اور رشتدار جو روڈ کروس کر کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کے گھر میں پرویش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے گھر پہ جائیں گے یہ ایک رشتدار ان کے اور آ رہے ہیں تو جیسے ہی کچھ رشتداروں کو جن جن رشتداروں کو خبر مل لئی ہے جانکاری مل لئی ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ اور بھی ان کے آنکھوں میں آسوا آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ چنتیت ہیں بھائی بیت ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے جو گھٹنا گھٹی ہے وہ کس طریقے سے وہ گھٹنا ہے اور وہاں پہ فیلحال جو جنرل وپنڈ ڈاوت ہیں ان کی وائف کی کنڈیشن کس طریقے سے یہ بھی تمام طرح لوگ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے جو پریجن پہنچ رہے ہیں ان کی وائف کی کس طریقے سے گھٹنا ہے جن کی پتنی کس طریقے سے ہیں جن کی جانکاری ابھی تک دی ہی نہیں گئی ہے یعنی کہ سیدیش سے بپنڈ ڈاوت کی پتنی کس طریقے سے ہیں وہ کن پرستیوں میں ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی جانکاری نہیں نکل کے آ پائی ہے اور سبھی لوگ اس بارے میں انتظار کر رہا ہیں کہ کس طریقے کی وہاں پر پرستیتیا ہے تو موقع پر جو طباسہ لوگ آ رہاں ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ دکھ باٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ باہر ہیں یعنی جو دلی سے باہر ہیں وہ بھی اب دلی کے لیے یا تو ٹرین پکڑ چکے ہیں بلکہ لیکن سوال عویناس یہ بھی اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے وہ دیش کے پہلے سی ڈی ایس ہیں میڈیکل بولیٹن کا بھی تنتظار رہتا ہے اب اتنے بارہ بیس پر یہ حادثہ ہوا ان کو اسپدال لے جائے گیا اور اچھا خاصا وقت ساڑھے چار گھنٹیز زیادہ کا بھی چکا ہے اتنی دیری کیوں کم سکم پراتھمک چیزیں تو سامنے آ سکتی تھی ڈاکٹرز کی طرف سے جی بالکل میڈیکل بولیٹن کا ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کہ آخر وہاں پہ پرستیتیا کیا ہے اور اسی بیچ میں ایک جانکاری اور مل لہی ہے جو بھارتی تھلسینہ پرمک ہے جنرل منوج مکند نروڑے یعنی کی ایمیم نروڑے وہ رکشہ منتری راجنات سنگھ کو تمام سری سیچویسن کے باری میں بریف کر رہے ہیں ساؤدھ بلوگ پہ یعنی کی رکشہ منترالے پہ تو یہ بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ رکشہ جو منترالے میں وہاں پہ بھی بیٹھنک چلی لگاتار چاہے وہ رکشہ منتری ہو چاہے وہ بھارتی تھلسینہ کے پرمک ہو جنرل ایم ایم نروڑے وہ بھی وہاں پہ بریف کر رہے چونکہ اگر آپ دیکھئے تو جو اتحاس رہا ہے سیڈی ایس ویپن ڈاوت کا وہ واقعی میں اپنے آپ میں سب کچھ بیعا کرتا ہے چونکہ جب ان کو تھلسینہ پرمک بنایا گیا تھا تو اس سمائے جو ان سے اوپر تین ادھکاری تھے ان کو سپر سیڈ کر کے ان کی قابلیت کے بلبوتے ان کو تھلسینہ پرمک بنایا گیا تھا اور انہی کے وقت میں اگر بات کہ دیکھے یہاں پر وی آئی پی مومنٹ ہوا ہے کئی سارے لوگ جو ہے یہاں پر دیکھے کون آیا ہے ہم بھی جانے کی کوشش کریں گے یہاں پر دیکھے ایک بار پھر سے جو ہے آرمی کے کئی سارے ادھکاری یہاں پر پہنچ لے دیکھے ساید جو ہے تھلسینہ پرمک یہاں پر پہنچے ہوئے جنرل ایم ایم نرولے پہنچے ہوئے یہاں پر جو وہ رکشہ منترال میں بریف کر کے آئے تھے اب یہاں پر آکے وہ پریوار کے تمام سارے سدستیوں سے ملاقات کریں گے ان کو ہو سکتا ہے کہ حالاتوں کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے موجودہ وقت میں حالات ہیں کس طریقے سے سواست ہیں چاہے وہ بات کریں تو وہ چاہے ان کے پریوار کے تمام سارے پریوار جنروں کا ہے یہ تمام سارے جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کے لیے آئے ہیں آپ پہ خود تھلسینہ پرمک جنرل ایم ایم نرولے آئے ہیں چونکہ ان سے ٹھیک پہلے جو تھلسینہ پرمک تھے وہ cds بپن راوت ہی تھے اور ان کے بعد ہی یہ جنرل ایم ایم نرولے تھلسینہ پرمک بنے اور وہ یہ یہاں پہ آئے ہیں چونکہ تھلسینہ پرمک رہتے ہوئے ان کا کاریکال کافی شاندار رہا اور انہی کے کاریکال میں بھارت نے اگر بات کے تو پاکستان کے اندر اٹیک کیا تھا پاکستان کے اندر اگر بات کے تو آپریشن کیا تھا اور وہاں پہ آتنکوادیوں کو مار گرینے کے کام کیا تھا تو اس طریقے سے آپریشن میں یہ شامل نہ ہیں تو جاہیر طور سے بات ہے کہ ان کی بڑی بھومی کا رہی ہے اور دیکھیں گاڑیوں میں لگتار آنے کے سلسلہ ذریعے اتراخنڈ نمبر کی یہ گاڑی ہے اتراخنڈ سے رشتداروں کو جیسے ہم کو لگتا ہے ایک بجے کی سوچنا یہ آئی ہے اور یہ پانچ بجے رہے ہیں اتراخنڈ سے ان کے رشتدار چل کے آئے ہیں چونکہ یہ اتراخنڈ نمبر کی یہ گاڑی ہے اور اتراخنڈ سے ہی ان کے تمام ساری رشتدار ہیں بلکل اور اتراخنڈ کے تمام جو لیتا ہیں ابناش وہ بھی ٹویٹس کے ذریعے ان کے کشل سیم کے کاملہ کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اتراخنڈ کے پیپن ڈاوت جی ہیں تو ان کو بھگوان بزری بشالوں کے دارنات ان پر گرپا کریں لیکن جس طریقے کا وی آئی پی مومنٹ ابناش ہو رہا ہے چاہے ہم رکشہ منتری راجناس سنگھ کی بات کریں خل سینا دکش کی بات کریں ہیں سارے ادھکاری پہنچ رہے ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ستھیتیاں بڑی چنتا جنک بنی ہوئی ہیں اور پریوار جنوں کو سب کچھ بریف کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہر کوئی پہنچ رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے اسطر پر انہیں بتانے کے سمجھانے کے اوڈھاڈس بتانے کی کوشش کر رہا ہے جی بلکل اوڈیش اگر بات کریں تو جائر تو اسے بات ہے کہ جو بھی میڈیا اپ ڈیٹ ہوگا اس کے پہلے جو تمام سارے رشتدار ہیں پریوار جن ہیں ان کو وہ اپ ڈیٹ دے دیا جائے گا ان کو بتا دیا جائے گا کہ موجودہ وقت میں حالات کس طریقے سے ہیں چاہے جنرل بپن راوت کے سواست کو لے کر چاہے ان کی پتنی جو مدلیمہ راوت ہیں ان کے سواست کو لے کر ہو پورا اپ ڈیٹ پریوار کو دینے کے بعد ہی باہر میڈیا کو اپ ڈیٹ دیا جائے گا اور باہر میڈیا کو پھر مخاطب کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے حالات ہیں اور کن حالاتوں میں وہاں پہ ہیلیکوپٹر کریش ہوا اور ہیلیکوپٹر کریش ہونے کے بعد وہاں پہ کس طریقے سے استطیعہ بنی اور کن کن لوگوں کا وہاں پہ دکھت ندن ہوا کن کن لوگوں کا بھی علاج چلنا ہے جن جن لوگوں کا علاج چلنا ہے ان کی کیا استطیعہ یہ تمام طریق چیزیں بریف کی جائے گی چونکہ اگر بات کریں یہی کارڑے کی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے جہاں پہ وائیو سینہ کے پرمک بی آر چودری کو گھٹنا اس طلب پہ جانے کے لیے کہا تو وہیں پہ تھل سینہ کے جو پرمک ہے جنرل ایم ایم نروڑے ان کو یہاں پر بولایا اور ان سے پوری چیزوں کو جو ہے اپ ڈیٹ لیا اور اب جنرل ایم ایم نروڑے سودھ بلوک پہ رکشہ منتری راجنات سنگھ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پریوار کے پاس پہنچے ہیں یعنی کہ تین کے کام راجبار سی ڈی ایس ویپن راوت کے گھر پر پہنچے ہیں اور یہاں پہ پریوار جنوں سے بات چیت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو تاجہ حالات ہو وہاں کے جو گھٹنا ہو اس کے بارے میں یہاں پریوار جن کو بتائیں اور کس طرح کی موجودہ وقت میں یہاں پر وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا ہے لگاتار اس بڑی خبر پر نگاہیں بنی ہوئی ہیں آپ کے پاس پھر سے آئیں گے تو لگاتار بڑی خبر ہوگی نگاہیں بنی ہوئی ہے ہیلیکاپٹر کریش میں اب تک کی جو ٹائم لائن ہے ہم وہاں آپ کو بتاتے ہیں صبح نو بجے دلی سے روانہ ہوئے تھے سی ڈی ایس ویپن راوت اسپیسل بیمان سے روانہ ہوئے تھے صبح ساڑھے گیارہ بجے سلور ائر فوس اسٹیسن پہنچے اور صبح گیارہ بج کر پہتہالیس منٹ پر ویلنگٹن کے لیے ہیلیکاپٹر سے وہ روانہ ہوئے بارہ بج کر بیس منٹ پر کاتیری گاؤں کے قریب ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا اور ہیلیکاپٹر میں سی ڈی ایس ویپن راوت پتنی سمیت چودہ لوگ سوار تھے عویناس کا ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں عویناس کے پاس جائیں گے وہ ویپن راوت کے آواز کے باہر ہی موجود ہے اس وقت لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے پورا حادثہ ہوا ہے اس پر لگاتار نئے نئے اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اور اسثانی لوگوں کی مانے کیونکہ جو یہ کننور کا کاتیری گاؤں اس کے پاس ہیلیکاپٹر کریش ہوا ان کے مطابق گیارہ شو برامد ہوئے ہیں موقع سے حالانکہ آدھیکارک پسٹی اس کی نہیں ہے وہیں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو تمیل نادو کے ون منتری ہیں کہ رام چندرن انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے تین لوگ گھائل ہیں اور باقی لوگوں کی تلاش چل رہی ہے لیکن یہ ہم ٹائم لائن آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے صبح نو بجے وہ دلی سے روانہ ہوئے تھے لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد لگ بھک تین گھنٹے کے بعد یہ حادثہ ہو گیا اور ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے سی ڈی ایس ویپن راوت کے بارے میں یہ کہ ان کی حالت گمبیر ہے ان کو ویلنگٹن اسپتال میں لے جایا گیا ہے وہاں پر جو تمام ایکسپرٹ سے ان کو بلا لیا گیا ہے ویتر علاج دیا جا سکے اس لیے لیکن ابھی تک جو ویپن راوت ہے ان کی پتنی مدھولی کا راوت کا پتہ نہیں چل پایا ہے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ آخر وہ جب ہیلیکاپٹر کریش ہوا تو وہ کس جگہ پر گری کیونکہ اتنی اچائی سے گرنے کے بعد لوگوں کو تلاشنا ایک بڑی جنوٹی ہوتی ہے حالانکہ یہ جو حادثہ ہوا یہ رہائشی علاقے کے پاس ہوا گاؤں کے پاس ہوا اس وجہ سے شاید جلدی رسکیو آپریشن بھی شروع ہو پایا کیونکہ تمام ایسے ہیلیکاپٹر کریش ہوئے ہیں جہاں پر ایک سے دو دن ہیلیکاپٹر کو تلاشنے میں لگ گئے ڈھوڑنے میں لگ گئے کہ آخر جو ہیلیکاپٹر ہے وہ کریش کہاں ہوا ہے تو اس مابلے میں جو تمام اسطحانی لوگ تھے وہ ترنت موقع پر پہنچے انہوں نے اپنے اسطر پر آپ کو بجھانے کی کوشش کی تب تک سینہ اور پرشاستن کے ادھکاری بھی پہنچے اور فیلحال ویلنگٹر آرمی کیم سے سولہ کلومیٹر کی دوری پر حادثہ ہوا آرمی کیم سے پانچ منٹ کی دوری پر ہیلیکاپٹر کریش ہوا مطلب پانچ منٹ کا اگر وقت اور سمحل جاتا تو آج یہ اسٹھتیاں نہیں ہوتی تو سب سے بڑے حادثے کا ہر اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہیلیکاپٹر کریش کا تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ صبح نو بجے وہ نکلے تھے اور کیا بڑی خبریں آ رہے ہیں وہ بھی ہم لگاتار آپ کو بتاتے رہیں گے بڑی خبر پر لگاہے لگاتار بنی ہیں